پاکستان میں گھروں کی تعمیر کے لیے ملنے والے کرز کی شرعہ خطے میں سب سے کم ہے وزیراعظم پاکستان کے نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبے کے آغاز کے باوجود پاکستان میں گھروں کی قلت کا مسئلہ بدستور سنگین ہے اور گھروں کی تعمیر کے لیے کرزوں کی دستیابی کی شرعہ دنیا اور خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں نہایت کم ہے ایک سرکاری تینگ ٹینک نے وزیراعظم کے نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام کا جائزہ لیتے ہوئے واضح کیا کہ ابھی بھی شہریوں کو گھروں کے لیے کرزوں میں سست روی اور مشکلات کا سامنا ہے اور رہائشی بہران کی وجہ سے بہت سے خاندان غیر صحتمن اور غیر محفوظ گھروں کے ساتھ انتہائی مشکل حالات میں رہنے پر مجبور ہیں ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں گھروں کی قلت کے بہران کو سنگین قرار دیا گیا ہے اور اس کے خاتمے کے لیے جدید شہری پلاننگ اور گھروں کے رہن کا نظام واضح کرنے پر زور دیا گیا ہے پاکستان علاقائی اور عالمی صورتحال کے مقابلے میں جی ڈی پی کے رہن کے تناسب کے لحاظ سے پیچھے ہیں انڈیا میں جی ڈی پی کے تناسب سے گھروں کا رہن دس فیصد بنگلہ دیش میں پانچ فیصد جبکہ پاکستان میں یہ صرف ایک فیصد ہے اس طرح خطے کے دیگر ممالک جیسے کہ ملیشیا، تھائلینڈ اور انڈونیشیا میں یہ شرح پاکستان سے بہتر ہے تحقیق کے مطابق ملک میں اس وقت نوے لاکھ گھروں کی قلت ہے جبکہ ہر سال اس قلت میں سالانہ تین لاکھ یونٹس کا اضافہ ہو رہا ہے مدد خبروں اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چنل کو سبسکرائب کیجئے اور سٹے ٹیونٹو ریڈ بوکس ٹیوی مدد خبروں اپ ڈیٹس کے لیے آپ ڈیٹس کے لیے آپ ڈیٹس کے لیے آپ